سلام علیکم ویلکم ٹو رانہ شپ انٹرنیشنل کیسے ہیں آپ سب اور آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ گلاب جامل جو ہے یہ کیسے بنانی ہے بریڈ کے ساتھ ہم سلائس کے ساتھ بنائیں گے یہ دیکھیں اس لیے کہ بنا کر میں نے یہ لگا دی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ لگا رہا ہوں سویٹ اور پیارے لگ رہی ہیں نرم بھی یہ ڈلیشیس ہے آپ ضرور سردیوں میں اس کو کھایا کریں گلاب جامل گرم گرم کھانے کا اپنی مزہ ہے تھنڈے بھی کھا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اوپر شیرہ ڈال دیا ایسے اور اس سے اس کی لک اور بہت پیاری خوبصورت آئے گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ نے اس میں برکہ ڈال دیا یقیناً آپ کو یہ پسند رسپی آئے گی تین سلائس بریڈ لے رہنے ہیں بریڈ کے سلائسوں کو اس طریقے سے ہم نے کار لے سنٹر سے اور یہ جو سائیڈوں سے جو باچری ہے اس سے پھر میں انٹے کے ڈیش بناؤں گا تو یہ جو بریڈ ہے اس کو بیچ میں سے ہم نے نکال لے تینوں کو نکال لے کے بعد ہم نے پھر اس کے بری کٹنگ کر لے نہیں ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ ڈبا روٹی ایسے نکال لے نہیں ہے اور یہ والے جو گلاب جامل بنیں گے بہت مزے کے بنیں گے تو اس سے بھی کل میں نے آٹھے سے بنا کر دھائے تھے اور آج میں آپ کو جو ہے یہ ڈبا روٹی سے بریڈ سے بنا یہ آٹھے پہلے پکی ہوئی ہے اس کو ہم نے ابھی اسے بری کٹنگ کر لے نہیں ہے کٹنگ کرنے کے بعد ایک بول میں ڈال کر پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس میں دودھ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پھر اس کو ہم نے مکس کرنا اچھے طریقے سے یہ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں آئل ڈالیں گے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے رول پر آ لینے ہیں تو پھر ان رولوں کو ہم نے آئل میں فرائی کر لینا ہے ایسے یہ دیکھیں رول بنا گیا ہم نے آئل میں ڈال دی ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کو ہلکی فلیم پر رکھنا ہے لو فلیم پر ہائی پر نہیں کرنا نہیں تو یہ باہر سے فور ہی جل جائیں گے اس طریقے سے لائٹ پر ہم نے ان کو کلر اس کا ہم نے برون کر لینا ہے جب یہ برون ہو جائے گے پھر ہم نے ان کو نکال کر جو ہم نے چاشنی اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے جب رکھنا ہے اس کو تھنڈی چاشنی میں رکھنا ہے گرم میں نہیں رکھنا تو اب جب مرضی بنائیں سردیوں کی یہ بڑی اچھی لیشیں گرمیوں میں بھی ایسے کھائی جاتی ہے مزہ ان کو آتا ہے گرم گرم کھانے کا ان کو ہم نکال کر میک پیک جو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سائیڈ پر رکھے ہوتی ہے اور ان میں سے یہ ڈال کے رکھ دیتی ہے پھر یہ پڑے رہتے ہیں وہ تو پڑے رہتے ہیں دو دو دن ایک دن باہر نکالتی ہیں آپ بھی ایسے کریں اگر ٹائم کم ہے تو یہ گھنٹے میں کھال لی نہیں تو آپ رکھ دی ایک دن اگلے دن کھائیں تو یہ آپ کی گلاب جمع بلکل نرم ہو جائے گی کہ جو شیرہ ان کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں آپ بلکل برون ہو چکی ہے اور ہم نے ان کو اب یہ دیکھیں ایسے ہم نے ان کو نکال لیا اب ہم نے چاشنی کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں چاشنی کا شیرہ ہے یہ ان میں سے یہ پھول بھی جائیں گا یہ انہوں نے پی لینا یہ دیکھیں وہ اب کس طرح کے بن گیا ماشاءاللہ اب ان کو نکالتی ہیں ایسے پیس کو نکالنے کے بعد اس کی ایسے کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس پیڑ ہے میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے پیچھ میں نے لیں کوئی ریسپی میں میں نے دیا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ ساتھ سویڈ یہ جو ساتھ لگاتے جانے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بنایا درائی ملک جو ہے اس کا اور بیچ میں اس میں دو اور چیزیں ڈال گوا ہمیں ریسپی دیکھ لینا ایسے ہم نے ڈال دی ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں ٹھیک نہیں وہ آپ کے مرضی اوپر ہم اس کے شیرہ ڈالنگ اور یہ دیکھے چمک اٹھے ہیں بریڈ کے اگر یہ ریسپی اچھی لگیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک بہتی رہے تھانکس فر وچنگ میری ویڈیو بلیز سبسکرائب